بات یہی ہے نسبت کے اب جو نسبت رکھتا ہے وہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھتا ظاہر سے بات ہے جب وہ کوئی ورد وظائف کرنا چاہتا ہے تو اجازت لے تو اس میں کیا برائی کی بات ہے بلکہ اس کا فیض بڑھ جائے گا آپ کسی کا ایک بینگ میں ایک آنٹ ہے اس کا اب جب دو بینگ میں ایک آنٹ ہو جائے گا تو زیادہ فائدہ ہو اس کو تو یہ بات ہے اور پھر ایک بات اور بھی ہے تمہاری بیعت کا فائدہ جب ہے جب تمہیں صحبت ملے اور تم قریب ہو منہ تمہاری بیعت کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا بیعت کے کچھ اصول ہیں اور کچھ ضوابط ہیں باقی اس کے ہٹ کر جو ہوتی ہے وہ بیعت برکت ہوتی ہے کہ ہمیں ایک شخص ملے ہم نے ان سے کہا بیعت کر لیں انہوں نے بیعت کر لیا وہ کہیں ہم کہیں بس وہ اتی برکت ہو گئی کہ اس وقت ان کی نزبت مل گئی اس کے بعد ہم بھول بھال گئے اپنے کاموں میں لگ گئے یا وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہم پہنچ نہیں سکتے ان سے ملی نہیں سکتے ہماری ملاقات ہی نہیں ہو سکتے تو بیعت میں مقصد ہو گئی بس بیعت میں برکت رہ گئی ہوئی اب ایسے شخص کو چاہیے کہیں بیعت کرے ضرور ایسے سے جس سے نزبت لے سکے جس سے برکت لے سکے جس کے ساتھ بیٹھ سکے صحبت اختیار کر سکے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شک جیسے کہ حضرت باؤدین زگنیاں ملتانی رحمت اللہ لیتے یہ حضرت سیدنا شیخ شاہب الدین سوہر وردی رحمت اللہ لیتے کہ خدمت میں حاضر ہوئے تو جب آپ سے ملاقات ہوئی آپ کی تو آپ نے پہلی ملاقات میں آپ کو بیعت کر ریا اور تقریباً آپ دو ہفتے آپ کے پاس رہے آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے آپ کے پیچھے آپ اور تھوڑی نشست ہوتی تھی بس دو ہفتے کے بعد دو ہفتے گزرے تو آپ نے آپ کو ابن بلایا اور کہا کہ اے زگریہ ہم تمہیں اجازت و خلافت دے رہے ہیں اور تمہیں دی ہم نے آپ کو اجازت و خلافت دی اور پھر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ رہنا چاہے تو رہیں اور جانا چاہے تو جائیں آپ نے فرمایا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ شیخ اگر آپ سمجھتے ہیں میں جا سکتا ہوں تو پھر آپ اجازت دیں مجھے آپ نے اجازت دی رہی جانے کی آپ آگئے ملتان اب کہاں عراق کہاں ملتان اب وہ لوگ جو حضرت شیخ شعب الدین صلوبردین رحمت اللہ علیہ خدمت میں سالوں سے تھے وہ کہنے لگے حضرت آپ نے ایسے کیوں کرا ہم اتنے عرصے سے آپ کی خدمت میں ہیں وہ بھی العالم تھے ہم آپ کی خدمت میں اتنے عرصے سے ہیں مگر آپ نے بہت دن کو دو ہفتے میں اجازت و خلافت دی اور پھر بھیج دیا ان کو ملتان آپ نے فرمایا یہ دیکھو کہ اگر ایک چراغ ہو چراغ میں تیل ہو اور اس میں بتی پڑی بھی ہو اور ساتھ میں دیا سلائی بھی ہو تو اس کو جلالے میں کتی دیر لگتی گا اگر کچھ نہیں تو کہلنے کے بہت دن تو ایسے ہی تھے بس میں نے تو روشن ہی کیا ہے خالی اب وہ اپنے روشن ہی دیتے رہنگے اور تمہارے لیے تو چراغ تیل بتیس ہم بھی گھٹی کرنے پڑا رہی ہے تو یہ بھی بات ہے اب وہ تو شیکی ملتے پڑے وہ کتنے دن لکتا ہے اپنے پاس بلکل 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 اب بہت دن تک نہیں ہے حضرت شیخ شاہد دن سور وردین احمد اللہ رہے ہیں کہ کتنے خلفہ ہندوستان آئے اور ایسی جگہ گئے جہاں ان کے شہر ہی نہیں تھے وہ اب ایک حضرت شیخ شاہد دن سور وردین ہے آپ کو آپ نے عراق سے دکھن بھیجا ہے ایڈراباد انڈیا میں تو اس وقت پورا دکھن ہندووں کے پاس تھا ایک بھی مسجد پورے دکھن میں نہیں تھی جب آپ آئے اور آپ نے پورے دکھن کو اسلامات بنا دیا آپ کا یہ عالم تھا حضرت شیخ شاہد دن سور وردین احمد اللہ علیہ کا کہ جب آپ مندر جاتے تھے تو بلکل میں بڑھ دے یہ تصور کو آپ کو آتا تھا کہ بڑھ آپ کو دیکھے کلمہ پڑھتے تو بے حض مسلمان ہوئے ہم آپ پر پھر لوگ آپ کی وجہ سے تو اب وہ شیخ کی بردی پر ہے وہ کہاں کس کو کب بھیجتا آپ فاجہ مہین چشتی کو کہاں سے کہاں بھیجا جبکہ ان سے پہلے حضرت دادا گنجبست علی حجبیری آئے ان کو لہر تک کہاں کہ لہر جا کے بیڑھ جاؤ تو جب آپ کو لہر بھیجا گیا تو یہ حضرت شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے کی بات ہے جواب آئیں تو حضرت شیخ عبدالفضل خطل رحمت اللہ علیہ جو آپ کی پیرو مرشد تھے انہوں نے آپ سے کہاں کہ تم لہر جاؤ ہند میں جاؤ ہند جاؤ اور ہند میں لہر کے باقام میں جو کھو جا کے ٹھہراؤ تو یہ جب ہند آئے اور ہند سے جب لہر پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک جنازہ جا رہا ہے تو آپ نے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ شاہ حسین زنجانی کا ہے تو ایک دن پہلے ان کا وصال ہوا تھا دوسرے دن یہ لہر پہنچے تھے اور یہ دونوں آپ اس میں پیر بھائی تھے وہ بھی حضرت شیخ عبدالفضل خطلی کے خلیفہ تھے آپ کو لہر میں بیٹھا دی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں ہندوستان جانا ہندوستان نے اسلام بھی رہا ہے لیکن آپ کو لہر کا حکم آیا آپ لہر میں بیٹھ گئے آپ کے وصال کے بعد آپ کا مزار شریف بن گیا ہے تو خجم ہی چشتی آئی تھی آپ کو بھی حکم یہی ہوا کہ ہندوستان جاؤ مگر لہر سے ہوتے ہوئے جانا اور آپ کو حکم ہوئے خیال کرنا کہ وہاں ایک شیر سو رہا ہے تو آپ نے یہاں چھے ماہ گزارے تھے لاہر میں چھے ماہ کے بعد آپ نے وہاں شار لکھے تھے یعنی کہ ناکیسوں کی رہنمائی تو کامل کرتے ہیں مگر آپ وہ ہیں جو کاملوں کی رہنمائی کرتے ہیں مگر آپ